بسم اللہ الرحمن الرحیم اسیس ڈاکٹر سادکلی آج یہ کور لیکچر کے ساتھ سرجری میں آپ لوگ کے ساتھ مخاطب ہوں جیسا کہ ہم پچھلے کچھ ہفتوں سے یوٹیوب کیو پر الٹرنیٹ ڈے میں بہت ایمپورنٹ ویڈیو ریگارڈنگ اپکمنگ میڈیکل اگزام کے لیڈڈ اسپیشلی ایناری کے لیے اور ایف سی پیس پارٹ ون والوں کے لیے اپلوڈ کرتے جا رہے تو آپ لوگ ان ویڈیوز کو دیکھیں اس میں آپ لوگ کو ہائیل ٹاپکس کا پتر بھی چلتا جائے گا اس میں جو مین مین ٹاپکس سے کسی بھی اگزام کو پرپیر کرنے کے لیے اس سے آپ لوگ کو بہت ہیلپ میں لے گئے ٹھیک ہے تو آج ہم سرجری کے اندر نیکسٹ سیکشن پڑھیں گے اگر کسی نے پہلا لیکچر سرجری کا نہیں دیکھا ہے تو آپ لوگ آئی بٹن کی اوپر کلک کریں وہاں پہ لنک شو ہو رہا ہوگا پہلا وہ لیکچر دیکھیں پھر اس کے بعد آپ یہ لیکچر دیکھیں گے تو آپ لوگ کو بہت آسانی ہوگی تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے ہیپیٹو بیلیری سسٹم اس کا مطلب یہ ہے ہیپیٹو مین لیور بیلیری سسٹم اس کو اس لئے کہتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر کیا ہیتا ہے بائل فلو کرتا ہے میں نے ایک بلکل سیمپل سی ڈائیگرام آپ لوگوں کے لئے بنوائی ہے اگر آپ لوگ اس کو غور سے دیکھیں گے غور سے مجھے سنیں گے ایٹھ اینڈ اوڈ لیکچر ایوری تنگیل رہی کریسٹل کلیر تو سب سے پہلے آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں ایکچیلی in our right upper quadrant the internal largest organ of the body that is called liver یہ کیا ہے لیور ہے اب لیور کے اندر جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے دو لوبز ہوتے ہیں this is right hepatic lobe and that is the left hepatic lobe and both lobes are not equal کیونکہ right lobe is a bit greater than left lobe ایک ہم رائٹ لپ اور ایک ہم کہتے ہیں لیفٹ لپ اب دیکھیں یہاں پہ اگر میں یہ بات کرتا ہو کہ جو لیور ہے اس میں کیا ہوتا ہے سنتیسز اپ بائل کہ جو بائل کی سنتیسز ہے وہ کہا پہ ہوتی ہے لیور میں ہوتی ہے اب لیور کے رائٹ سائیڈ ہے رائٹ لپ سے جو نالی نوماز سٹرکچر آتی ہے اس کو کہتے ہیں رائٹ ہپیٹک ڈاکٹ اس کو کیا کہتے ہیں رائٹ ہپیٹک اور جو left side سے آتی ہے اس کا نام ہے left hepatic duct تو right hepatic duct come from the right lobe of the liver left hepatic duct come from the left lobe of the liver اب یہ دونوں duct جب liver سے باہر آتے ہیں نکل آتے ہیں تو they combined with each other یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں and they form a common duct known as common hepatic duct تو right hepatic left hepatic duct when they both together they form common hepatic duct اب یہاں پہ اس right lobe of the liver کے ساتھ جو structure جو attach ہوتا ہے that is called a garb leader اس garb leader سے ایک duct نکلتا ہے اب their duct which come from the garb leader is called a cystic duct اس کو کیا کہتے ہیں cystic duct یہ garb leader سے آتا ہے اب یہ جو cystic duct ہے یہ جب آگیا آتا ہے it can combine with the common hepatic duct اور جب cystic duct اور common hepatic آپس میں ملتے ہیں they form common bile duct which is very very important one اب یہاں پہ جو garb leader کی بات ہم کرتے ہیں please ایک امسیکیوز یہ بھی یاد رکھیں کہ garb leader do not synthesize bile یہ صرف کیا کرتا ہے storage آپ bile کرتا ہے تو right lobe of the liver اور left lobe of the liver especially اگر ہم ورائل لیور کی بات کریں تو اس میں bile بنتی ہے but bile کی storage کہاں پہ ہوتی ہے یہ garb leader کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے لی اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم fatty food کھاتے ہیں اور یہ جو common bile duct ہے یہ جہاں پہ ampula of fetter near to the second part of the dudinum which is a sea shape structure اس میں open ہوتی ہے اور bile جو ہے یہ fatty food کو digest کرنے میں help کرتی ہے along with pancreatic lipase which is present in the pancreatic juice اب یہاں پہ ایک چیز میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ پہلے normal جو ہم physiology سمجھتے ہیں اس میں کیا چیز آنی چاہیے جب ہم باہر سے food لیتے ہیں especially جب ہم fatty food لیتے ہیں for example when we take fatty food from outside and that food come into the for example stomach پھر stomach سے fatty food جب کہاں پہ آتی ہے ڈیوڈینم میں تو یہاں پہ یاد رکھیں in this ڈیوڈینم there is a very special type of cell known as eye cell یہ جو eye cells ہوتے ہیں when they become stretch تو یہاں سے ایک جی ایٹی regulatory substance بنتی ہے جس کو coli systrokinin کہتے ہیں cc کے اب یہ جو coli systrokinin ہے اس کے تین چار function ہے ان میں سے ایک function یہ ہے کہ جو cc کے ہے وہ جا کر گارپ لیڈر کو contract کرے گی تاکہ وہاں سے storebile کو باہر نکالے گی اور وہ second part of the dudism میں آکے food کو digest کرنے میں help کرتی ہے اسی طرح gastric mtn کی time کو بڑھانا اور gastric motility کم کرنا ampoule of wetter کو lex رکھنا یہ سارے کے سارے کام کون کرتا ہے cc کے کرتا ہے لیکن کبھی کبار ہوتا یہ ہے جو گارپ لیڈر ہے اس کے اندر کبھی کبار یہ جو یہاں پہ بائل ہیں they become supersaturated کیا ہو جاتی ہے supersaturated اور پھر جو بائل ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا ہے فیزیالوجی کے اندر اگر آپ لوگوں کی basics اچھی ہے آپ لوگوں کی basics strong ہے تو ہاں پہ پتا ہوگا کہ جو composition ہے بائل کی اس میں water ہے اس میں organic inorganic product سے electrolyte سے اور ان میں kolesterol بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ جو بائل ہے اس میں جو kolesterol ہے if it is supersaturated inside the gal blader they form crystal shape structure and those crystal shape structure in supersaturation condition is called koli letheases تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے koli letheases کیا ہے سردری کے اندر ہم کہتے ہیں پتے میں پتری پتے میں پتری کا ملضب یہ ہے کہ gal blader کے اندر سٹون کا بن جانا اس کو ہم کیا کہتے ہیں koli letheases اس کو ہم another word میں gal stone بھی کہتے ہے ٹھیک ہے جی ایڈزار سنو نے تو gal stone اب یہاں پہ غور سے دیکھیں اس کی definition کو اگر ہم سمجھے formation of stone in the gal blader that is called koli letheases are gal stone اب آپ لوگ کو یہ بتا ہونا چاہئے کون سے لوگ ہیں جن کو gal stone کے chances زیادہ ہوتے ہیں میں یہاں پہ ایک clear cut بات بتاتا چلو male female are equally affected from gal stone but پھر بھی اگر ہم majority کی بات کریں تو females کے اندر gal stone کے chances کیا ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہے اب جہاں پہ جو سوال آپ لوگ نے سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ 4F یاد رکھنی ہے F female second F mean 40 year second third F mean fertile reproductive age last F mean 40 in nature جو لوگ female obese ہوتی ہے جو obesity کے شکار females ہوتی ہے ان میں fats کی content کولیسٹرول کی content زیادہ ہوتی ہے تو ان female کے اندر بھی gall stone formation کے chances زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد آتے ہے جو gall bader stone ہوتے ہیں ان کی types کتنی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہے یا تو جو pigmented stone ہوتی ہے لیکن یہا پہ جو mcq stone ہوتی ہے پھر اسی طرح کبھی کبھار جو stone بنتے ہے gall bader کے اندر وہ pigmented stone بھی ہوتے ہے pigmented mean that is composed of bil robin کس سے بنو robin تو bil robin سے بنے ہوئے stone کو ہم کیا کہتے ہے pigmented according to the standard book USMLE step 1 یہ تقریبا 10 سے 20% ہوتا ہے اور یہ 80 سے 25% لوگوں میں ہوتا ہے اب جن لوگوں کو gallblader کے اندر پتے کے اندر پتریہ ہوتی ہے تو ان کے clinical features جب وہ clinic میں آتے ہے تو کیسے complaint کے ساتھ آتے ہیں میں یہاں پہ ایک بات اور بھی mention کروں majority جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہے ہوسپٹل کے اندر ان کو gallblader میں پہ سٹون ضرور ہوتی ہے لیکن ان کو باہر سے کوئی علامات ہوتے نہیں ہے تو ویکن سے majority پیشنٹ کے اندر جو gallblader کے پیشنٹ ہوتے سٹون میں they are asymptomatic اس کے اندر پہلے سے کوئی symptom نہیں ہوتے ہیں لیکن بعد میں جب وہ سٹون بائل کی فلو کو اب سٹرک کرے اگر سٹون ہے اور وہ سٹون یہاں پہ اس سسٹک ڈگ کے پوائنٹ میں جناب یہاں پہ بلاگ کر چکا ہے تو یہ لوگ جب پھر فیٹی فوڈ لیتے فیٹی فوڈ لیتے فیٹی میل لیتے تو بائل باہر جائے گی نہیں تو سٹون زور لے گا اور جب وہ سٹون زور لے گا پیشن کو رائٹ اپر کوارڈن میں پین فیل ہوتا ہے تو رائٹ اپر کوارڈن پین اور دوسری بات یہ ہے اس کے ساتھ نوزیا وومیٹنگ اس طرح کی ہسٹری بھی آ سکتی ہے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے which is very very important point to remember for the exam point of view وہ یہ ہے کہ فیٹی میل کے ساتھ رائٹ اپر کوارڈ کا پین ہو نوزیا وومیٹنگ آلویس آلویس اکلو ٹورڈ گال سٹون کنڈیشن اس کے ساتھ ہم پر کیا کریں گے بیسٹ انویسٹیگیشن ہم کیا کریں گے آلٹرا ہم سٹون کو لوکیٹ کریں گے سٹون کو ہم ایڈنٹیفائی کریں گے اب اگر کسی پیشن میں گال بیڈر کے اندر سٹون پڑے ہے تو اس کی پھر پین کلر ہم دیں گے ہم پیشن کو انٹیویٹک دیں گے پروفائلیکٹک لی تاکہ وہاں پہ انفیکشن نہ ہو جائے لیکن ہم ہم پیشن کو بتائیں گے ضرور کہ اس کا حل جو ہے واحد علاج جو بیس ٹریٹمنٹ ہے وہ کو لی سسٹک ٹومی ہے سرجیکل ریمول آف گال بیڈر اس کا مضب یہ ہے کہ آپریشن واحد علاج ہے اگر ہم گال بیڈر کی آپریشن کرے ہم اس سے سٹو نکالے تو گال بیڈر کو ہی نکالنا پڑے گا پیشن یہ سوال کرے گا گال بیڈر ریمول کرنے کے بعد میری زندگی پر کیا اثر پڑے گی کیونکہ جو گال بیڈر ریمول کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے فیٹی فوڈ ملک بہت زیادہ نا کئے ورنہ ان لوگوں کو سٹیٹوریا ہوتی ہے کانسٹی پیشن ہوتی ہے لیکن گال بیڈر ریمول سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا گال بیڈر نہ ریموف کرنے سے ہوتے ہیں اگر اس میں سٹون ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہمیں پیشنٹ کو بنانا پڑتا ہے پیشنٹ کی سائی کیو کو بنانا پڑتا ہے اور دوسری بات پیشنٹ یہاں سے سوال کرے گا کہ بھئی اگر آپریشن میں کرو بھی تو اس کی طریقے کتنے ہیں تو ہوتا 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 ہے ہوتا 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 لیپرا سکوپ کولی سسٹک ٹومی کے دیں جو مارٹرن ڈے ہے میڈیسن اس میں جس میں کمپلیکیشن کم ہوتے ہے جس کا فائدہ زیادہ ہے جس کے نقصانات کم ہیں وہ لیپ کولی ہے لیپرا سکوپک کولی سسٹک ٹومی لیکن اگر وہ سٹون ریموف نہ کرے اور پیشنٹ کہے کہ اگر سٹون پیشنٹ پیشنٹ پتا وہاں پہ بائل سٹیس کی وجہ سے اس کی ہو پر سکنڈری بیکٹیر انفریکشن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے گال بیڈر کی انفلیمیشن ہو سکتی ہے تو اگر سٹون ریموف آن ٹائم اور سٹون بلوک دفلو آف بائل لانگر ٹائم سکتی لیٹر 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 کلینکل کنڈیشن نون اس کوئلی سسٹائٹس تو کوئلی سسٹائٹس جو ہمارے پاس گال بیڈر کے اندر ہوتا ہے کوئلی سسٹائٹس کا پیشنٹ کس طرح ہے ان کے ٹائپ کتنے ان کی فیچر کیا ہوں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹیٹوریل میں پڑھیں گے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہپیٹو بلیری سسٹائٹس کیا ہے اور کولی لیٹی ایسز کیا ہے کولی لیٹی ایسز کامن سرجکل کنڈیشن دیٹ کم ان دی اللہ حافظ